دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل سائنس فکچن اور سوپر ہیرو فلموں کا کریج ہے آج کمائی کے معاملے میں بھی یہ کافی آگے نکل چکا ہے ہالیوڈ کی اتنی ساری مووی کو بلوک بسٹر ہوتے دیکھ بولیوڈ کو بھی لگا کہ چلو اب پیسہ لگا ہی دیتا ہوں تب جا کر بولیوڈ کی مووی برامات آئی اور ٹریلر دیکھنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وی ایف ایکس کافی اوج کیا گیا ہے اور جیس طرح سے یہ باری باری یوٹیوب پر ٹریلر پرومو ریلیز کیا جا رہا ہے اس پر کر لگتے ہیں کہ کہانی کچھ ایوینزر انفینیٹی وار والی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ لوگ سسپینس کریٹ کر پاتے ہیں اگر سب کچھ صحیح رہا تو یہ فلم تو چلے گی کیونکہ اس میں انسینڈ ہندو درم کا بھی سہارا مل جائے گا اگر فرسٹ ڈے ریٹنگ ہائی ہوئی تو یہ بولیوڈ کے کئی ریکوڈ توڑ دے گی اگر بائی کوٹ کو ہٹا کر بات کرے تو یہ کہانی کچھ ایسا ہی ہے جیسے انفینیٹی وار میں تھا کہ اگر پانچوں منی کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہاں برمان کا سب سے طاقتور پرانی بن جائے گا ٹھیک اسی پرگار اسٹرہ ورس بھی وہی ہے جس کے ہاتھوں میں سب ہی اسٹرہ آ جائیں گے وہاں برمان کا سب سے طاقتور پرانی ہوگا تو دیکھتے ہیں کب کس کے ہاتھ میں کتنے اسٹرہ آتے ہیں اور وہ اس سے کیا کرتا ہے اب بات کرتا ہے کہانی پر کی کیا ہونے والا ہے اس مووی میں برمانستر کی تلاس میں ہے سب ہی سکتیاں فلم میں آلیا عیسہ نام کی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہے جو ہاتھ سے آگ برساتی ہے وہی امدہ بچین رنویر کپور کے گروہ کے کردار میں ہے ناغہ ارجن فلم میں ایک پورا تاتوے ویکتہ کا رول ادا کریں گے جس کا سیدھان دوبارہ نسی کے پورانے مندروں کو دوبارہ جیویت کرنا ہے لیکن سب ہی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی تلاس کرتے ہیں جو ہے بھگوان کا سستر برمانستر کئی سال پہلے یہ سستر ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے پورے دیس میں ویوین بھاگوں میں جا گیرے اپنی سکتیوں سے سب ہی اس کا تلاس میں جھوٹ جاتے ہیں لیکن فلم کا پہلا بھاگ رنبیر یعنی سیو کی کہانی پر ادھاریت ہوگا جسے اپنی سکتیوں کا پتہ نہیں ہوتا اور باقی کردانیں ان کی سکتیوں کا آباز کرواتے ہیں کہیں نہ کہیں جیس طرح ہالیوڈ فلم ایوینزرز میں اچھے اور بورے کے بیچ کی جنگ کو دکھایا گیا تھا کچھ اسی طرح برمانستر کی سٹوری لائن ہے سبھی اسٹروں کے بعد انت میں جنم ہوتا ہے اس اسٹر کا جس میں برمانستر سکتی سما جاتی ہے ایک ایسا سرو سکتی سالی اسٹر جس سے ساری اسٹروں کی سکتی جوڑی ہوئی ہے ریسی مونی اس اسٹر کو برمانستر نام دیتے ہیں یہ سبھی ریسی مونی سبھی اسٹروں سمیت برمانستر کی رکچہ کا وچن لیتے ہیں اور ان ریسیوں کو برمانستر نام دیا جاتا ہے برمانستر کے صدر سے سماج میں رہ کر ان اسٹروں کی مدد سے سماج کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں یہ صدر سے پیڈی در پیڈی اسٹروں کو آگے سوپتے چلے گئے ہیں اور فلم کی کہانی ورطمان میں موجود برمانستر کے بارے میں ہوگی ایسی بھی امید ہے کہ فلم میں سارو خان بھی کیمیو رول میں نظر آئیں گے وہ اب برماسٹر کی کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گے اس بڑے پروڈیکٹ کے لیے گرافکس اور وی ایف ایکس پر بھاری ماتروں میں کام کیا گیا ہے حیان مکرجی نے اس کے ویجویلز کو اچھا بنانے کی بہت کوشش کی ہے اس مویی کا تین پارٹ آئیں گے اور اس مویی کا فرسٹ پارٹ 9 سپتمبر کو ریلیج ہو رہی ہے تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تک اس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے تھینکیو